بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے چینل مدرز ہیلڈی کچن میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے جیویوئرز آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے گاجر کیک کی انگریڈینٹ جو ہے وہ کیرٹ یا گاجر ہی ہے بہت ہی سمپل میتھرڈ سے آپ کو میں سارا پروسیجر جو ہے وہ بتاؤں گی اور ٹرائے کر کے گھر میں دیکھے گا کہ کتنا اچھا کیک ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے مین انگریڈینٹس کی طرف یہاں میں نے باریک چینی لے لی ہے 250 گریم ہے ایک پاؤ اور کپس میں ون کپ ہے یہ اسی میریرنگ کپ سے ون کپ ہے اس کے بعد جو میدہ ہے وہ میں نے چھان کے لے لیا ہے اور یہ گرامز میں یہ بھی 250 گریمز ہیں اور کپس میں تقریباً پونے دو کپ ہیں اس کے بعد یہ میں نے تین سے چار میڈیم سائز کی گاجریں لے کے ان کو پیل کر کے اور اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اور یہ بھی تقریباً آپ کی 250 گریمز بن جاتی ہیں تین اس میں انڈے جائیں گے باقی جو چیزیں ہیں ون کپ آئل ہے میرے پاس ون اینڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ہے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے جی یہ تھری ٹیبل سپون میں نے فریش آرینج جوس لے لیا ہے اور یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون میرے پاس آرینج زیسٹ ہے یعنی اس کے آرینج کے اوپر والا جو اس کی لیئر ہوتی ہے وہ میں نے اس طرح سے گریٹ کر لی ہے اور کس طرح سے کی ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً دو آرینج لیئے تھے جس میں سے ون اینڈا ہاف آرینج کا میں نے یہ جوس بھی نکالا ہے اور دونوں آرینجز جو تھے ان کو میں نے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا یہ گریٹر میں یہ جو باریک والی سائٹ ہے یہاں سے اس کو میں نے جو ہے وہ گریٹ کیا ہے آرینج کو کہ وائٹ پورشن نہ اترے صرف جو ہے وہ آرینج والی جو اس کی باریک والی پرت ہے وہ نکالی ہے میں نے اور یہ ایک طرح سے ایسنس کا کام کرے گا یہاں ہم کوئی لیدہ وینیلہ ایسنس یا کسی بھی ایسنس کو یوز نہیں کریں گے اور یہ جسٹ آرینج فلیور نیچرلی اس میں آ جائے گا ٹو ٹیبل سپون یہاں میں نے کشمش یا ریزنز لے لیے ہیں اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے یہاں پہ اکھروٹ یا آلمنڈ جو ہے وہ موٹے موٹے کرش کر کے لے لیے ہیں تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو اس میں جائیں گے یہ فرسٹ سٹیپ میں میں نے بڑا بول لے لیا ہے اور ڈرائنگریڈینٹس سارے اس میں مکس کروں گی یہ میدہ ڈالا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر نمک اور ان کو ہینڈ ویسک سے اچھے دریقے سے مکس کر لیا اب یہ میں نے ہارڈ شیپ میں مولڈ لیا ہے اور آئل آئلنگ اس کی کر کے میں نے بٹر پیپر لگا دیا اور اس کی اوپر بھی آئلنگ کر دیا ہے آپ اسی بھی شیپ میں مولڈ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ اوون کو میں نے ون سیونٹی ڈگری پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیا ہے جی اب پروسیجرز سٹارٹ کرتے ہیں بول میں ون بائی ون یہ ایکز ڈالے اور ہلکا سا ان کو مکس کیا بیٹر سے زیادہ بیٹ نہیں کرنا اور اب یہ چینی تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ملڈ ڈالوں گی اور اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ چینی میلٹ ہو جائے اور جو بیٹر ہے ہمارا وہ تھوڑا وائٹ اینڈ فلفی ہو جائے اور اس کے بعد جیسے چینی میلٹ ہوگی تو پھر یہ اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل ڈال کے اچھے سے مکس اور اس کے بعد یہ اورنج جوس ایڈ کیا اور یہ اورنج زیسٹ شامل کیا اور اس کو مکس کر لیا بیٹ کر لیا اب یہاں ایک ٹپ آپ کو دیتی ہوں کہ ایک بول میں تھوڑا سا میں نے ڈرائی میدہ لے کے اور جتنے بھی ڈرائی فروٹس میں نے اس میں ڈالنے ہیں اکھروڑ بادام اور کشمش ان کو میدے میں ڈال کے اچھے سے مکس کر کے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کر لیا ہے تاکہ جب کیک میں اس کو شامل کیا جائے گا تو یہ پورے کیک میں اچھے سے سپریڈ ہو جائے گی ادروائز یہ بلکل بارٹم میں بیٹ جاتے ہیں اب اپنے بیٹر میں یہ ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے اور سپیچولا سے فولڈ اینڈ کٹ کی ٹیکنیک سے اس کو مکس کرتے جائیں گے بہت ہلکے ہاتھ سے سارا میدہ اس میں مکس کر لیا اور میں یہ گریڈ کی ہوئی گاجر بھی ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب یہ ڈرائی فروٹس شامل کر دیئے ان کو بھی مکس کیا اب بیٹر کو شفٹ کرتے ہیں اپنے مولڈ میں اور ہلکا سا اس کو یہ ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں جو ائر ہے وہ ریلیز ہو جائے اب اسے پیک ہونے کے لیے 35-40 منٹس کے لیے اوون میں رکھتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے اوون میں سے نکالا ہے اور ٹوپک سے اس کو میں چیک کر چکی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر اس کے پرک کر کے اور یہ دیکھیں بڑا اچھا سا یہ بیک ہوا ہے اور بہت سوفٹ اور فلفی کیک ہمارا ریڈی ہوا ہے یہ کیک مکمل طور پہ یہاں پہ تھنڈا ہو چکا ہے یہاں یہ بتاتی چلوں کہ آپ اس فارم میں بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوگا اس فارم میں بھی لیکن میں نے یہاں پہ یہ تھوڑی سی وپ کریم جو ہے ریڈ کلر ڈال کے رکھی ہوئی ہے میں ہلکی سی اس کے اوپر ڈیکوریشن کروں گی ادر وائز یہ ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سٹار نوزل میں یوز کروں گی اور ہلکی سی میں نے جسٹ باؤنڈری بنانی ہے شیپ دینے کیلئے اپنے کیک کو آپ کسی بھی طرح سے کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کریم سے ہی ڈیکوریٹ کریں آپ اوپر اس کے گلیز لگا کے بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں تھوڑی سی اس کی میں نے فروسٹنگ کر دی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لک بن گئی ہے امید ہے کہ آج کا یہ گاجر کا کیک آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ